what's up my youtube والوں میرا نام ہے محمد وسیم اور میں آپ کے لئے کے آتا ہوں تیلی ٹیک نیوز آج بھی آپ کے لئے کافی زیادہ amazing اور کافی زیادہ interesting قسم کی ٹیک نیوز لے کے آئے ہوں تو آپ کو بالکل بور نہ کرتے ہوئے چلیں آج کی ٹیک نیوز سٹارٹ کرتے ہیں ہماری پہلے نیوز نکل گیا آرہی ہے شامی کے طرف سے شامی می11 اوفیشری لانچ ہو چکا ہے چینہ کے اندر اس کے ساتھ ایک اور سمارٹ فون لانچ ہونے والا تھا جو تھا شامی می11 پرو یہ سمارٹ فون 2021 میں لانچ ہو گا شامی نے یہ بھی کنفرم کر دیا ہے اس سمارٹ فون کی بات کریں یعنی شامی می11 کی بات کر رہے ہیں تو کافی دھمدار اسپیس کے ساتھ لانچ ہوا ہے پروسر کافی نیا ہے پریس کی بات کریں تو پریس کافی insane ہے اگر اسی پریس کے ساتھ پاکستانی مارکٹ میں آتا ہے تو کافی کلر اسمارٹ فون ہونے والا ہے اس سمارٹ فون کی اسپیس کیا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بلیس سن لیجئے گا وانا بھی آگے اگلی نیوز پر سکیپ کر سکتے ہیں 6.81 انچیز کا آپ کو کارٹ ڈسکلے ملے گا جو سپر ایمیلٹ والا ہے ٹوک کی ریدوریشن ملے گی آپ کو 128 کا ریفریٹ ریٹ ہے 4600 ڈیمیج کی بیٹری ہے 55 وارڈ کا فال شاجر ملے گا 50 وارڈ کا آپ کو وائلہ شاجر ملے گا اور 10 وارڈ کا آپ کو ریورس وائلہ شاجر کا سبورٹ ملے گا اس نے اپ ڈیگرن 888 کا پروسیسر ہے اس سوریج ویرینٹ کے بات کریں تو 8 جی بیرہ 128 جی بی اور 8 جی بیرہ 256 جی بی کے دو ویرینٹ ملے گے اور ایک انٹرسنگ دا ویرینٹ ہے جو ہے 12 جی بیرہ 256 جی بی والا مات کے رہے کیمرہ سیٹ ڈیپ کی اپر تو ٹپل ریر کیمرہ ہم لگے اس نے 108 میگا اپسل کا مین کیمرہ جو اپچوہ 1.33 پہ کام کرے گا اس کے بعد 13 میگا اپسل کیمرہ جو الٹر وائٹ کے لیے کام کرے گا اور 5 میگا اپسل کیمرہ ہے وہ تکرمین ٹیلی فوٹو لینس ہے فرنڈ کیمرہ کو 20 اپے کا ہے اور ان ڈسٹر سنگے پر سنسری موجود ہے اس کو پر الیکسے ویڈیو بناوں گا آپ کے لیے جس میں ہم الیکسے سے پورے ڈسٹر کریں گے وہ یہ بھی دیکھیں گے کب یہ پاکستانی مارکٹ میں آیا گا پھرل بات کریں کلر ویرینٹ کی تو اس میں تکنی کلر ویرینٹ ہے بیسک ہے بلیک بلو وائٹ بات کر رہا ہم اس مارٹ فون کی پریس کی پریس کافی انسین رہی ہے شاومی نے جو 8GB رہا 1.28GB اس کی پریسہ ڈولار کے اندر 611 ڈولار اس کو PKR میں کنورٹ کریں گے تقریب بندی ایک لاکھ روپیز وہ 8GB رہا 2.56GB جو ویرینٹ ہے اس کی پریسہ ڈولار کے اندر 657 ڈولار اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ بندی ہے ایک لاکھ پانچ ہزار روپے اس کو تیسا ویرینٹ ہے جو بڑا ویرینٹ ہے 12GB رہا 2.56GB اس کی پریسہ ڈولار کے اندر 720 ڈولار پندرہ آزار روپے یعنی لگ بگ کہہ سکتا ہوں کہ اس پرائیس کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ پرائیس کافی زیادہ انسین ہونے والی ہے پاکستانی مارکٹ کے لیے میں بھی اگر اس پرائیس میں آیا تو میں بھی نہ بھی ہے فیلال آپ سے کمنٹ کر کے یہ دروپ اتنا چاہوں گا آپ میں تک کتنے لوگ اس مارٹ فون کے ایکسائیڈٹ تھے اور آپ کا سمتھتے ہیں اس مارٹ فون کو پاکستانی مارکٹ ہے کلر ہوگا یا نہیں ہوگا جو بھی اس کے بارے میں آپ کی رہ ہے اور کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں ہماری اگلی نیوز نکل کے آ رہی ہے شاومی کے طرف سے شاومی می ایلیون لانچ ہو چکا اوفیشلی پر اس کے بارے میں آپ کو چارجہ نہیں ملنے والا پر شاومی نے آپ کو کافی انٹرسنگسی آفر دیئے شاومی نے کہا کہ جو بھی اس مارٹ فون یعنی جو بھی لوگ شاومی می ایلیون پرچیس کریں گے اس کو کافی چپ پریز میں ایک سو بیس وارٹ کا چارجہ دینے والے ہیں ایسا سمجھ لیں کہ جس پریز میں آپ نے شاومی می ایلیون کو پرچیس کر رہا ہے اسی کے اندر آپ کو شاومی کا ایک سو بیس وارٹ کا چارجہ نہیں مل جائے گا فر اس نیوز کو دیکھتے میں کہہ سکتا ہوں کچھ ایپل نے اس ٹیپ اٹھائے کے ایپل ٹویل کے باکس میں اندر آپ کو چارجہ نہیں ملے گا اب تمام کمپنی تمام اس مارٹ فون کمپنی اب اس بات کو ذہن میں پھسا لیں گی جو بھی اس مارٹ فون اب کمین آنے والے اس میں چارجہ ریموف کریں گے باکس سے الہصد چارجہ بیجیں گی وہ زیادہ پیسہ بنائیں گی تو کہہ سکتے ہیں کہ چینی چوری شروع ہو چکی ہے فرحل آپ کیا سوچتے ہیں اس نیوز کے بارے میں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں گے تو اچھا لگے گا مجھے بھی ہماری اگری نیوز نکل کے آ رہی ہے سامسنگ کی طرف سے سامسنگ ایس ٹوئنڈی ٹو کا پیٹن نکل کے سامنے آ چکا ہے ابھی سامسنگ ایس ٹوئنڈی ونڈ سیریز لانچ ہوئی نہیں ہے ایس ٹوئنڈی ٹو کا پیٹن نکل کے سامنے آ چکا ہے پر پیٹن یہ کافی انٹرسنگ ہونے والا ہے آپ کی سکین کے اوپر جو ایمیج نظر آ رہی ہیں جاتی کہہ سکتا ہوں جف نظر آ رہی ہیں اس کو آپ گوڑ سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا سامسنگ ایس ٹوئنڈی ٹو جو دو اتار بائس میں لانچ ہونے والا ہے اس میں آپ کو انویزیبل سیلسی کیمرہ ملنے والا ہے جو کافی انٹرسنگ سا کونسپ لگ رہا ہے اس طرح کا کونسپ اسوس نے کر کے دکھا دیا ہے پر وہ کچھ بڑا برانڈ نہیں ہے تو کچھ ہائلائٹ نہیں ہوئے اتنا پر سامسنگ کرے گا تو ہائلائٹ ہوگا ہی ہوگا کیونکہ سامسنگ بہت بڑا برانڈ ہے تو بھائیہ اس میں آپ کوڑ سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ تکیش جو سیلسی کیمرہ ہے اس کا ایک الگ سے میکنزم بنائے کیا ہے جیسے سیلسی آپ کیچیں گے تو آپ کا وہ پنچول بن جائے گا اور واپسی نیچے آ جائے گا فلڈ ڈسپلیو ہو جائے گا کونسپ کافی امیزنگ ہے اب دیکھنا ہے کہ ان فیچر ہمیں اس طرح کا سمارٹ فون ملے گا یا پھر کوئی اور اسٹیل سے ملے گا یا پھر کوئی اور انویشن کرے گا سامسنگ جو بھی ہو کا ان فیچر جو بھی میں اپ ڈیٹ نگلے گی تو آپ کا بھائی تو ہے نا آپ کا اپ ڈیٹ دینے کے لیے تو بھائی اسٹے ٹونڈ رہی ہیں یہاں پہ اور لائک کمنٹ شروع کرتے رہی ہیں اس طرح کی نیوز کے لیے بھی ہماری اگلی نیوز نکل کے آ رہی ہے اپل کی طرف سے بھائی اپل والوں جو اپل کے فین ہیں ڈائیٹ فین ہیں ان کے لیے ایک سیڈ نیوز ہے کیونکہ بھائی کچھ چیمپ میں نے بتایا تھا کہ اپل کی جو کار ہے الیکٹر کار وہ دوہزار اکیس میں ہی لانچ ہو جائے گی پر اب یہ نیوز نکل کے آئی ہے کہ دوہزار اٹھائیس میں لانچ ہو گی اپل کی فرس کار یہ کنفرم کر رہا ہے بھائیہ کوئی ہیم مینگ چیک کو انہوں نے کنفرم کر رہا ہے کہ دوہزار اٹھائیس میں اپلی کار جو اپل کی الیکٹر کار ہے وہ لانچ ہو گی تو بھائیہ سیڈ نیوز ہے اپل لور کے لیے صبر کرو مجھے پتایا کہ یہ کار ایک دو جانوں کو بیچ کر ہی ملے گی آپ کو کیونکہ اپل کی ہے تو ایکسپینسیف تو ہوگی ہماری اگلی نیوز نکل کے آ رہی ہے رشیا کی طرف سے رشیا کی سردی کافی زیادہ کڑکڑار ہوتی ہیں اور رشیا ہی ایسا کڑا 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 کدم بھی اٹھانے والا ہے رشیا بین کرنے والا ہے ٹیوٹر فیس بک یوٹیوب کوگل کو کچھ سینسرنگ کے مسئلے کے اوپر کچھ ہوں گے کچھ معاملات ہوئے ہوں گے اس کے باتے رشیا بین کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ فائنل لسٹ اب اٹھا ہے رشیا کی پارلیمنٹ نے وہ اٹھا ہے صرف یہ کہا ہے کہ رشیا کی جو پارلیمنٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی یو ایس تیک جائنٹ ہے جس میں یوٹیوب بھی آتا ہے گوگل بھی آتا ہے ٹوٹر بھی آتا ہے فیس بک بھی آتا ہے تو ہم اسی ویسے ان کو بین کر رہا ہے کیونکہ یو ایسے والے ہیں تو بھائی یہ جو میتھڑ ہے یہ جو لوگک ہے مجھے کچھ اٹھ پٹا لگا ہے سیریس لکھاؤں اب اس کے بعد یہی تمام چیزیں چلے جائیں گی تو میں کہہ سکتا ہوں جو چائنے میں بلکل اتھوٹی نہیں ہے جو چائنے میں جسے فیس بک یوٹیوب نہیں چلتی اس لئے کہ کچھ کونسپ رشیا میں بھی آنے والا ہے کچھ ٹائم پہلے پاکستان کی بھی اسی نیوز نکل کے آئے کہ پاکستان بھی چائنہ والا میتھڑ اپنا آنے والا ہے سب کچھ بین کرے گا اور اپنی اپنی چیزیں متعارف کر آئے گا میں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے میں بھی کچھ پریشر کریٹ کر آ جا رہا ہے رشاہ کی پارمنٹ کی طرف سے کچھ کچھ جو سینسرنگ والا مسئلہ ہے اس کو سوٹ آؤٹ کر آ جائے جو بھی ہوگا ان فیسے جو بھی اس کے بعد اپڈیٹ نکلے گی تو آپ کو بتا دوں گا پھر آپ سے کمنٹ کر کے پھوٹ نہ چاہوں گا اگر آپ کھل صبح سو کے اٹھیں اور آپ کو بتا چلے گے پاکستان میں یوٹیوب کوگل فیس بک ٹوٹر تباہم آپ کے سوچل میڈیا ہینڈل جتنے بھی ہیں جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ بین ہو چکا تو آپ کو کیسے لگے گا جسا بھی لگے گا نیچے کمنٹ کر کے بتائیں گے تو اچھا لگے گا مجھے تو بھائیہ ٹیک نیوز میں اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو ٹیک نیوز اچھی لگے ہوگی آپ کے لئے منڈے ٹو فیرائٹی ڈیلی ٹیک نیوز لے کے آتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پتا سکتے ہوں کہ دنیا بھر میں ہو کیا رہا ہے آج کل تو بھائیہ ویڈیو اچھی لگ جا تو لائک ویڈیو پوری لگے تو بس لائک کر سکتے ہو اور کمنٹ کر دو کہ تو اور دو اچھا ہو جائے گا اور سبترائب نہیں کر رہا تو پلیس سبترائب پر دینا نیچے لالکل کا بڈن ہوگا اس کو لازمی گلک کر دینا اور ہاں بیل آئیک ہے یعنی گھنٹا ہے اس کو لازمی دبانا کیونکہ گھنٹا دبے گا تب ہی تو میری ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ تک پہنچ پائے گا اور ہاں اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کر دینا فیس بک ٹوٹر یوٹیوب جانا تمہیں شیئر کرنا بھئی کر دینا بس پلیس کر دینا دوہزار اکیس کے اندر تقریب ہمیں ایک لاکھ سبترائب کرانے دوہزار بائس سے پہلے پہلے دوہزار اکیس کا گول ہے ایک لاکھ سبترائب پر آپ مدد کرو گے تو ہو جائے گا ویڈیو کافی منس سے بناتا ہوں آپ کے لئے تاکہ آپ لوگ کو پتا چلے کیا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر بس سبترائب کرتے رہو بہت سارے پلین ہیں آپ لوگوں کے لئے بھی تو مایوس مت کرنا سبترائب کر دینا تو ملوگا ہمیں اگلی ٹیک میوز کرنا جب تک ایک ہی بات کہتا ہوں پاکستان میں رو انڈیا میں رو کہیں بھی رو کہیں بھی رو پر کچھ رو حبات رو اور اپنا والدین کا اتنام کر دی رو خدا حافظ ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے چلنے والوں کی تو رو بھی جلانی ہے ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے ان کی بھوپی تو میں نے ہی مٹانی ہے